سمسکار میں ہوں اقبال پرویز دلائیف ٹیلی میں آپ کا سواگت ہے ساتھیوں لوگ تنتر میں چناؤ اقتوہار کی طرح ہوتا ہے جسے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنے پسند کی سرکار چنتے ہیں مگر بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں چناؤ کے سمیں لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ جیتنے کے لیے دنگ فساد نہ کرا دے جہاں یہی ڈر مختار انساری کے بھائی افضال انساری کے دل میں بھی بیٹھ گیا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوگی سرکار جیتنے کے لیے اتر پردیش میں دنگا کرا دے اور دنگا کرانے کے لیے وہ کیا کر سکتی ہے کہ وہ مختار انساری کی ہتیہ کرا سکتی ہے جہاں انہوں نے صاف صاف ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے بھائی مختار انساری کو جو باندہ کی جیل میں قید ہیں ان کو جان سے یوگی آدھی تینات مروا سکتے ہیں اور جب مختار انساری کی موت ہو جائے گی اگر ان کا مڑر ہو جائے گا تو اتر پردیش میں دنگے بھڑک سکتے ہیں اور دنگے بھڑکنے کا فائدہ سیدھے سیدھے بھارتی جنٹا پارٹی کو ہو سکتا ہے تمام طرح کے تانے بانے بونے جا رہے ہیں اتر پردیش میں چناؤ سے پہلے گجرات کی طرح کے دنگے ہو سکتے ہیں اس طرح کا دنگہ کرانے کے لیے کچھ شروعات تو کرنی ہوگی کہاں سے ہوگی اس شروعات کے لیے یہاں سے بھی شروعات ہو سکتی ہے یہاں سے مطلب مختار انساری سے شروعات ہو سکتی ہے کہ کوئی اسی طرح کی جھوٹی کہانی رچا جائے جیسا چھترکوڑ جیل میں ہوا جیسا باکپت جیل میں ہوا ان کے ساتھ کوئی انہونی گھٹنا گھٹے جی ہاں ایسے کئی اور واقعہ ہیں جن کو آپ دیکھنے کے بعد آپ کو بھی ایسا سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح سے کچھ کرا سکتی ہے اور مختار انساری کے بھائی نہیں بلکہ دیش کے بہت ساری ایسی لاکھوں کروڑوں جنتہ ہے جن کے دل میں یہ در بیٹھ چکا ہے ساتھی آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں یہ جو خبر ہے اس کے بارے میں کہ مختار انساری کو جیل میں مارنے کی سازش جی ہاں مختار انساری کے بھائی نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ آروپ لگایا ہے مختار انساری کو باندہ کی جیل میں مارنے کی پلاننگ مختار انساری کے سانسد بھائی افضال انساری نے ٹی وی نائن سے بات چیت میں لگایا سنسدی خیز آروپ جیل میں مختار کو مارنے کی ہو رہی ہے پلاننگ تاکہ دنگا بھڑھ کے اور یوگی کو چناؤں میں فائدہ ہو بریجیش سنگھ کے اشارے پر ہو رہی ہے پلاننگ جی ہیں بریجیش سنگھ جہ سے اس طرح کی سازش رچ رہے ہیں اور ان کے اشارے پر یوگی آدیتنات کی پلاننگ کر رہے ہیں یہ ان کے بھائی کا دعوی ہے جی ہیں کن کا دعوی ہے مختار انساری کے بھائی افزال انساری کا یہ دعوی ہے اور یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جنتا کے دل میں ڈر ہے ساتھیو اگر پچھلے کچھ سمیہ سے دیکھئے آپ دیکھئے 20-25 دنوں سے اتر پردیش میں ایسی بہت ساری گھٹنائیں ہونے لگی ہیں جو کچھ سمیہ سے تھمی ہوئی تھی مثلا پچھلے دنوں مرادہ بعد میں شاکر نام کے قصائی کو بری طرح سے پیٹا گیا گورکشا کے نام پر اس کے بعد آپ مدھورہ میں دیکھئے مدھورہ میں چار پانچ لوگوں پر حملہ کیا جاتا ہے گورکشا کے نام پر جس میں ایک آدمی کی جان چلی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بارہ بنکی میں سو سال پرانی مسجد کو توڑ دی جاتی ہے مظفر نگر سے بھی ایک مسجد کو توڑے جانے کی خبر آئی ہے تو اس طرح سے جو یو پی کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس سے لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا ہے ساتھیو کہ اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے کے لیے یوگی آدیتنات جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ساتھیو ویسے اگر یوگی آدیتنات کی ہی طرف دیکھیں تو یوگی آدیتنات کو خاص طور سے ایک دھرم سے بہت زیادہ نفرت ہے اور وہ دھرم ہے مسلمان یہاں اگر آپ دیکھیں تو ستہ میں آنے کے بعد ویسے تو اتر پردیش کا اتحاص رہا ہے وہاں پر بہت بڑے 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 مافیا کہیں ڈان کہیں گینگسٹر کہیں یا بہو بلی کہیں وہ راجنیتی میں رہے ہیں لیکن یوگی آدیتنات نے خاص طور سے مختار انساری ہو یا آزم خان ہو ان لوگوں کے اوپر خاص طور سے نظر رکھی ہے ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ان کی نفرت جو ہے سو وہ صاف صاف دیکھتی ہے اگر آزم خان کی طرف آپ دیکھیں تو آزم خان کے جوہر یونیورسٹی بنائی تھی اس پر کس طرح سے انہوں نے حملہ کیا اور نہ جانے کون کون سے پیپر کہاں کہاں سے اللیگل کیا کیا چیزوں کو قرار دیا اس کے بعد اگر آپ مختار انساری کی بات کریں تو مختار انساری کے پیچھے بھی نہا دو کر پڑے رہے وہ لگاتار پڑے رہے آپ دیکھیں ان کی اٹھتر کروڑ کی جو ہے سو پروپرٹی کو زبط کیا گیا ہے ایک طرح سے آپ دیکھیں یہ خبر بھی ہے کہ مافیا مختار انساری کے کالے سامراج پر یوگی سرکار کا پرہار اب تک اٹھتر کروڑ کی پروپرٹی زبط کی جا چکی ہے مختار انساری کی جیسا کہ میں نے کہا کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے مافیا اور ڈاؤن رہے ہیں جن میں ہندووں کا بھی بہت بڑا اتحاس رہا ہے مگر یوگی آدھتنات خاص طور سے مسلمانوں کو نپٹانے کے اس میں لگے رہے ہیں تاکہ وہ ہندو مسلمان کو کسی طرح سے کرتے رہے اور ان کی ستہ بنی رہے اب ہم مختار انساری کی اگر بات کرے ساتھی ہو تو وہ پانچ بار کے وہ ایمیلے رہ چکے ہیں پانچ بار وہ چناؤ جیت چکے ہیں موچ چھے طرح سے کئی اس کے بعد جو سو دو ہزار انیس سے وہ پنجاب کے جیل میں بند تھے وہاں پر جو سو وصولی کا ایک کوئی کیس تھا اس کے لیے دو ہزار انیس سے بند تھے اس کے بعد ان کو باندہ ملایا گیا اتر پردیش ملایا گا بہاری سرکشا کے انتظام کے بعد اس کے بعد وہاں پر ان کو ایک سمجھ لیجئے کہ الگ بیرک میں ایک رکھا گیا جہاں پر انہیں کہیں نہ کہیں ڈر ستا رہا ہے جی ہاں مختار انساری کو بھی ڈر ستا رہا ہے ساتھی یہ خبر بھی چھپی تھی امرو جالہ میں چھپا ہے کہ باندہ جیل ایکانت سیل میں بے چین بہو بلی مختار انساری پیشی کے دوران کورٹ سے مانگی جیل میں اچھ شرینی کی سویدہ جیاں وہ بے چین ہیں ان کو ایکانت میں رکھا گیا ہے مختار انساری نے پربھاری وشیش نیای ادھیش گینگسٹر ایکٹ آصف اقبال رزوی سے جیل میں اچھ شرینی کی سویدہ اپلبد کرائے جانے کی مانگ کی کہا کہ وہ لگتار پانچ بار سے ویدھائک ہیں جیل میں انہیں ایکانت میں رکھا گیا ہے گینگسٹر ایکٹ کے معاملے میں مختار انساری کی شکروار کو ماؤ کورٹ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے باندہ جیل سے پیشی ہوئی اس دوران مختار انساری نے پربھاری وشیش نیای ادھیش گینگسٹر ایکٹ آصف اقبال رزوی سے جیل میں اچھ شرینی کی سویدہ اپلبد کرائے جانے کی مانگ کی کہا کہ وہ لگتار پانچ بار سے ویدھائک ہیں باندہ جیل میں ایکانت میں رکھا گیا ہے بیرک میں ٹی وی بھی نہیں لگائی گئی ہے جیل میانویل کے انسار ٹی وی اپلبد کرائے جانے اور جیل میں اچھ شرینی کی سویدہ ملنی چاہیے جہاں یہ پانچ بار کے ویدھائک ہیں اس لیے یہ ساری سویدہ ہیں انہیں ملنی چاہیے مگر مختار انساری کو یہ ساری سویدہیں نہیں مل رہی ہیں کیونکہ یوگی آدھی تینات نہیں چاہتے کہ انہیں سویدہ ملے بلکہ انہیں تکلیف دی جائے انہیں پریشان کیا جائے اس دوران مختار انساری کے ادھی وقتہ دروگا سنگھ بھی اپستیت رہے انہوں نے بتایا کہ اچھ شرینی کی سویدہ پردان کرنے کے باوت نیایلے میں پرارتنا پتر دیا ہے جس پر سنوائی کے لیے سترہ جون کی تیتھی نیت ہے پرباری وشش نیایدھیش نے ویوے چک کے اور سے گینکسٹر ایکٹ میں ساٹھ دن کا ریمان بڑھائے جانے کا انورود کیا تھا ساتھیوں کل ملا کر ابھی جہسو دیش میں ڈر کا محول بنا ہوا ہے افضال انساری کو یہ ڈر ہے اور یہ خدشہ ہے یہ آروپ لگایا ہے کہ مختار انساری کو ان کو مروائے جا سکتا ہے اور مروانے کے بعد ہندو مسلمان کے دنگے بھڑک سکتے ہیں جس کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا جہاں اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر مختار انساری کی اگر ہتیہ ہوتی ہے تو اتر پردیش میں وہ بڑا نام ہے اور اتر پردیش میں اس سے دنگے بھڑک سکتے ہیں جس کا فائدہ یقیناً بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا اور ویسے بھی دیکھئے مختار انساری کے بھائی کی تو بات ہے ہی ہے جیسا کہ میں پہلے بھی کہ چکا ہوں اور یہ عام آدمیوں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر بیٹھا ہوا ہے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خدشہ ہے کہ چناؤ تک یعنی دو ہزار بائیس میں جو اتر پردیش کا چناؤ ہونا ہے وہاں تک چناؤ ہونے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے یوگی سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کچھ بھی کرا سکتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس جیت کا مول منتر ہندو اور مسلمان دنگا اور فساد ہی ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک اگر آپ دیکھیں دو ہزار چودہ کے بعد ہو یا پھر دو ہزار سترہ کے بعد یوگی عادیتنات کی سرکار ہو ان لوگوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کے آدھار پر وہ جنتہ کے سامنے جا کر ووٹ مانگ سکیں جی ہاں اور کرونا میں جو استحتی اور خراب ہوئی ہے اس کے بعد تو حالت اور خراب ہو چکی ہے کسان ادھر خفا ہے کسان لہا لینے کے لیے الگ تیار ہیں تو ان کے ہاتھ سے ساری چیزیں بکھر چکی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ سے چاہے وہ عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو یا پھر وہ کسان ہو ہر کوئی ان سے دکھی ہو چکا ہے ان سے ناراض ہو چکا ہے ایسے میں لوگوں کا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ اگر ایمانداری سے ووٹنگ ہوئی یا پھر اگر ہندو مسلمان نہیں ہوا دھرم کے نام پر جھگڑا نہیں ہوا تو بھارتی جنتہ پارٹی کی ہار نشت ہے اور یہ بات بھارتی جنتہ پارٹی بھی جانتی ہے اس لیے وہ ایسا کچھ بھی کرا سکتے ہیں